پارک لین ریفرنس میں آصف زرداری پر فرد جرم آئیت کر دی گئی سابق صدر نے صحت جرم سے انکار کر دیا جس پر آئندہ سماعت پر گواہ طلب کر لیے گئے اسلام آباد کی احتساب عدالت میں جج محمد عظم نے پارک لین کیس کی سماعت کی آصف زرداری ویڈیو لنک کے ذریعے حاضر ہوئے دورانی سماعت سابق صدر نے اعتراض اٹھایا کہ ان پر فرد زرم آئیت نہیں کی جا سکتی ان کے وکیل فاروق اشنائک سپریم کورٹ میں مصروف ہیں جج نے سابق صدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ چار شیٹ کے الزامات سننے کے لیے وکیل کی ضرورت نہیں آصف زرداری کو چار شیٹ پڑھ کر سنائی گئی جس کے مطابق انہوں نے جالی فرنٹ کمپنی بنا کر بینک کا قرض خرد بورد کیا بطور صدر مملکت دباؤ ڈال کر ڈیڑھ عرب روپے کا قرض لیا دو قدہی سے حاصل ہونے والی رقب جالی بینک اکاؤنٹ میں بھیجوائی گئی ہے آصف زرداری نے چار شیٹ میں سنائے گئے الزامات مسترد کر دیئے کیس میں شریک ملزمان انور مجید شیر علی فاروق عبداللہ اور محمد سلیم فیصل بھی ویڈیو لنک کے ذریعہ عدالت میں پیش ہوئے پر فرد جرم آئیت کی گئی تاہم انہوں نے بھی صحت جرم سے انکار کر دیا ادھر اڈیالہ جیل میں موجود ملزم محمد حنی پر فرد جرم آئیت کی گئی تو اس نے بھی الزامات مسترد کر دیئے عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہن کو طلب کر لیا دورانی سماعت سابق صدر آصف زرداری کا کہنا تھا کہ میں نے اٹھارویں ترمیم دی جس کی وجہ سے مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس پر جج احتساب عدالت نے رماش دیئے کہ اس لیے ہم نے گواہوں کو طلب کیا ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے بعد ازا عدالت نے کیس کی سماعت یکم ستمبر تک ملتوی کر دی